آفا کے کراچی سے میں مدینہ منورہ تک یہ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں دوسروں نے اپنے نام گھڑے سنی تو وہ ہے تیرا نام کسی نے گھڑا نہیں تیرا نام مدینہ کے تاجدار علیہ السلام نے خود رکھا ہے لوگ کہتے ہیں جب کلمہ پڑا تو پھر یہ سنی ہونا کیا ہے جب مسلم ہیں تو پھر سنی ہونا کیا ہے میں قرآن ہاتھ میں پکٹ کر آج اس لفظ کے مبدع کا ذکر کر رہا ہوں کراچی میں پندر بی سدی میں بیٹھ کر آل سنت کے لیے جاگنے والوں یہ لفظ سب سے پہلے اس زبان سے نکلا جب تک وحیو یوہا کی تار نہیں ملتی اس دکھ تک میرے محبوب علیہ السلام کی زبان نہیں کھلتی میں اپنی بات کرتا ہوں مجمعیام میں اور میری زندگی کے آئے سے پہلے کی ہر گھڑی میں یہ گواہی ہے میں پوری اپنی کتاب زندگی کھول کے سامنے رکھ رہا ہوں کسی ایک منٹ پر بھی کسی کو اس بات کے ساتھ میرا تصادم یا تعرض نظر آئے تو وہ بول پڑے اور انشاءاللہ دعا کرتا ہوں آخری گھڑی تک اس پر استقامت رہے میں کہتا ہوں میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں کس سے جو بھی فکر امام حمد رضا پہ ٹٹ جانے والا ہے اگر میں نے اپنی زندگی کی آج کے کسی سال کے ایک منٹ میں بھی اس سے کوئی حیرہ پھیری کی ہو تو مجھے بتایا جائے اور اگر نہیں کی اور یقینا نہیں کی تو یہ ہے استحاد کا فارمولہ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے ماں کو گالی دے ہمیں کوئی مارے لیکن فکر اعلی حضرت پہ اعتقادی طور پر ڈٹا ہوا ہو ہم اس کے جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لیں گے ہم سادات کی مانتے ہیں ہم سادات کو مانتے ہیں ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی مانتے ہیں ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کو مانتے ہیں عبدالقادر شاہ ہو وہ فتنہِ حویلیہ ہو وہ ریال شاہ ہو وہ بنور شاہ ہو وہ حسین الدین شاہ ہو وہ عرفان شاہ ہو اور ان کا سرگنہ وہ ظاہر القادری ہو میں اعلان کر رہا ہوں سنی ہونے کے لیے حضرت شدید اکبر کا پہلا نمبر قطعی طور پر ماننا لازم ہے یا شدید یا شدید گراشی والو کہو انسیحاتو برہانکم انکنتم صادقین سنی رات کے ساخری فہر میں جب کاروان سخن مدینہ منورہ پہنچنے والا ہے امام ادار الحجرہ جو جنت البقی میں سوئے ہوئے ہیں تصور کیجئے ان کا اور باب المدینہ سے مدینہ منورہ تک کی رہوں کو روشن دیکھو میں امام محمد رزا پر علوی کی اذان تمہیں سنا رہا ہوں میں مولا علی حضی اللہ تعالی عنہم کا پیغام تجھے دے رہا ہوں کہ بغزِ علی بھی جہنم ہے اور حبِ علی جو شریعت کے مطابق ہو وہ جنت ہے اور جو شریعت سے ہٹ کے ہو مولا علی کہتے ہیں وہ جہنم کا راستہ تو ہو سکتا ہے مگر جنت کا راستہ نہیں ہو سکتا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبے 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 کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر كيف درب اللہ مثلا کلمة طیبہ کشجرہ طیبہ اصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین بئذن ربها صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیک و اصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیک و اصحابك یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلِّ و سلِّم دائماً أبدا علا حبیبك خیر الخلق کلهمی منزهن ان شریک فی محاسنه فجوهر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد ذکرهو روح لی انفسنا محمد شکرهو فرد علی الاممی رب صلِّ و سلِّم دائماً أبدا علا حبیبك خیر الخلق کلهمی الہی بحقِ بنی فاطمہ کبر قولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلِّ اللہ علیہ و سلِّم اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حمد و سناء اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلِّ اللہ علیہ و علیہ وآلہی وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَصَلَّهِ کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے کراچی کی سرزمین پر تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 اور تحریکِ صراتِ مستقیم کے زیرِ احتمام آل سندھ سنی کانفرنس کا تاریخی اجتماع اس وقت چائنہ گراؤنڈ کے اندر جلوہ افروز ہے ساداتِ کرام اور علماء و مشاہد کے خطابات آپ سمات کر چکے ہیں رات کا خاصہ حصہ بھی چکا ہے نہایت ہی اہم مقالہ اور علامیاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے اختتام پر بھی ابھی ہمارے مہمانانِ گرامی کے خصوصی کلمات اور صدارتی خطبہ موجود ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم سمات کریں گے میں اپنے گفتگو کے اختتام پر ہی کلماتِ تشکر بھی پیش کروں گا اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیا آپ سب تک میری آواز پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ ثابت ہوا آواز بھی پہنچ رہی ہے اور آپ بیدار بھی بیٹھے ہیں کیوں نہ ہو دیکھ لی تم نے وہاں کی ایک سننی کانفرنس کچھ جو درمیانہ طبقہ ہے انہیں متوجہ کر کے کہہ رہا ہوں آپ تو یقیناً دیکھی چکے ہیں انہیں کہہ رہا ہوں دیکھ لی تم نے وہاں کی ایک سننی کانفرنس اور ہر سننی کارکن کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں دیکھ لی تو نے وہاں کی ایک سننی کانفرنس آج سننی کانفرنس میں سننی بیداری بھی دیکھ دیکھ لی تو نے وہاں کی ایک سننی کانفرنس آج سنی کانفرنس میں سنی بیداری بھی دیکھ اب بھی تیرے سامنے ہیں ان کی خالی کرسیاں آج سنی ورکروں کی اپنی تیاری بھی دیکھ دیکھ لے سینوں میں ان کے موجزن جوشو جنو دیکھ لے سینوں میں ان کے موجزن جوشو جنو ان کے چہروں پہ برستی رحمت باری بھی دیکھ دیکھ لے سینوں میں ان کے موجزن جوشو جنو ان کے چہروں پہ برستی رحمت باری بھی دیکھ کس قدر حاصل ہے ان کو آل نبوی کی لگن صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حاصل ہے ان کو آل نبوی کی لگن مسلکِ اصحاب سے ان کی لگی یاری بھی دیکھ کس قدر حاصل ہے ان کو آل نبوی کی لگن مسلکِ اصحاب سے ان کی لگی یاری بھی دیکھ دیکھ لی تو نے وہاں کی ایک سنی کانفرنس آج سنی کانفرنس میں سنی بیداری بھی دیکھ اور ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں پہ لازم ہے محمد سے وفا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پہ لازم ہے محمد سے وفا کرنا پیدر مادر برادر جان و مال ان پہ فیدا کرنا صحابہ کی محبت میں ہمیشہ سرگرم رہنا صحابہ کی محبت میں ہمیشہ سرگرم رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی آل و اطرت کے لیے تنمن فنا کرنا ندائے غوث عاظم سے اقیدت بانٹتے رہنا یا غوثِ عظم ندائے غوثِ عظم سے عقیدت بانٹھتے رہنا اصولِ حنفیاء کو زندگی کا رہنما کرنا مجدد الفسانی کی ہمیشہ پیروی کرنا جہاں میں عام پیغامِ امام احمد رضا کرنا اخوت بھائی چارے کی بقا کی کوششیں کرنا نبی سے جو ہے بے گانا اسے خود سے جدا کرنا زکاة و سوم کا فرمانِ باری سامنے رکھنا نمازِ پنجگانا پوری حمد سے ادا کرنا جو چھوٹے ہیں انہیں شفقت سے پورا آثرا دینا بڑوں کے سامنے عزاز سے شرم و حیاء کرنا بچے رہنا ہمیشہ ہست و غیبت کی برائی سے کسی کی پیٹ کے پیچھے بھی الفت سے دعا کرنا نہیں معلوم ہوگا کس قدر تجھ کو اثر میرا تھا میرا کام تو آصف عدب سے التجا کرنا یہ جامع پیغام تمہید میں آپ زراد کے سامنے ارز کر رہا ہوں میں نے قرآنِ مجید برحانِ رشید کی جو آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے ربِ ذوالجلال نے کلمہِ طیبہ کی طرف متوجہ کیا ہے کیا تُو نے اے مخاطب دیکھا نہیں کہ اللہ نے مثال کیسے دی ہے کلمتن کلمتن طیبہ کشجرتن طیبہ پاک کلمہ کی مثال پاک درخت جیسی ہے اسلوحا ثابت وفرغوحا فی السما وہ پاک درخت اس کی جڑیں تو زمین میں ہیں مگر اس کی ٹہنیا آسمانوں میں ہیں تُؤْتِ اُکُولَحَا کُلَّحِينِ اِمْبِيزْنِ رَبِّحَا وہ پاک درخت پھل کے لیے سالوں کا انتظار نہیں کرواتا مہینوں کا انتظار بھی نہیں ہفتوں اور گھنٹوں کا انتظار بھی نہیں وہ پاک کلمہ اور پاک درخت ہر سیکنڈ میں اپنا پھل عطا کرنے والا ہے کیا ہے شجرہ طیبہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور ٹہنیا آسمانوں میں ہیں میں ہزار ہا دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ شجرہ طیبہ جو ہر سیکنڈ میں پھل دیتا ہے اور جس کی جڑیں زمین میں ہیں ٹہنیا آسمانوں میں ہیں اس شجرہ طیبہ کو ایک جہت سے اسلام کہا جاتا ہے اور دوسری جہت سے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے زمانے کی آنڈیوں اور طوفانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ تمہاری بھول ہے کہ تم اہل سنت کے رستے کی رکاوٹ بن سکو جس شجرہ طیبہ کی جڑے زمین میں ہیں اور ٹہنیا آسمانوں میں ہیں اس قد آور درخت کی بھلا پدیاں مقابلہ اس کا کیسے کر سکتی ہے آنڈیاں اس سے کوئی بکھیڑا کیسے کر سکتی ہے یہ مسلک یہ عقیدہ یہ ایمان یہ ہے وہ انسان کی دولت اور عظیم سرمایہ کہ اگر عقیدہ غلط ہے بندہ بد مذہب ہے بد عقیدہ ہے مازاللہ تو پھر اسی سال کا بھی ہے تو ایک نیکی کا ایک عمل سالے کا عجر بھی اسے نہیں ملے گا اور اگر وہ عقیدہ صحیحہ پر ہے مسلک اہل سنت پر ہے اصول اہل سنت کی شرائط وہ پوری کر رہا ہے تو پھر نماز تو نماز رہی روزہ تو روزہ رہا حج تو حج رہا زکاة تو زکاة رہی عمل سالے کے اندر جب وہ مصروف ہے وہ تو عمل سالے رہا رب کعبہ کی قسم پھر اس کو تو یہ مقام مل جاتا ہے کہ اگر دین کا کام کر کر کے تھک کے سو جائے اللہ اس کی سانس کو بھی تصویح بنا دیتا ہے وہ مستدرکل الحاکم کی حدیث لَوَنَّ رَجُّلَنْ صَافَنَ بَيْنَ رُكْنِ وَلْمَقَامِ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ شخص کعبے کے سامنے مقامِ عبراہیم اور حجرِ اسود کے درمیان عمر بھر اس نے مسلح رکھا نماز پڑھی روزہ رکھا عام آلِ سالیہ کیے لیکن جب موت آئی داخل النار سیدھا جہنم میں گیا کیا وجہ بنی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَوَا مُبْغِدْ لِاَحْلِ بَيْتِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کے عقیدے میں بھگاڑ تھا وہ سنی نہیں تھا اس کے دل میں بغضِ آلِ نبی علیہ السلام تھا نہ کلمے نے بچایا اسے نہ کعبے نے بچایا اسے نہ نماز نے اسے بچایا ساری زندگی ویران ہو گئی زندگی بھر کے عامالِ سالیہ اسے پھل نہیں دے سکے اور دوسری طرف اسی مستدرک میں ہے اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِي وَاَخْتَارَ لِي أَصْحَابَا کہ رب نے اپنے لیے مجھے چُنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چُنا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَالَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلْمَلْاِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَائِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَرْفُونَ وَلَا عَدْلِ کہ رب نے اپنے لیے مجھے چُنا اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چُنا سرکار چُنتے تو پھر بھی کسی مومن کو تان کی گنجائش نہیں تھی یہ تو انتخابی رب زلجلال کا ہے تو میری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ان میں سے کسی پر تان کیا قیامت کے دن اس سے پہلے بھی اس پر لانتیں ہیں ساری مخلوق کی اور قیامت کے دن کیا ہوگا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَرْفُونَ وَلَا عَدْلِ اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا اگرچہ صدی پوری فرض پڑھتا رہا اگرچہ ڈیڑھ صدی عمر تھی نفل پڑھتا رہا یہ قیامت کے دن اس کو عملِ سالح کا پھل کیوں نہ ملا کہ اس کی عقیدے میں بگاڑ تھا ایک کی عقیدے میں بگزیہ لے بیت تھا دوسرے کے عقیدے میں بگزیہ صحابہ تھا دونوں کی زندگی زندگی کے عمالِ سالحہ ان کو پھل نہیں دے سکے اور تیسرا وہ خوشبقت ہے کہ جس کی عسینہ بگزیہ صحابہ سے بھی پاک ہے اور بگزیہ لے بیت سے بھی پاک ہے یہ کون ہے اللہ فرماتا یہ جب عملِ سالح کرتا ہے پھر بھی پھل ملتا ہے اور جب یہ اس صحتِ عقیدہ پر قائم رہ کر بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کی سانس کو بھی تصویح بنا دیتا ہے یہ ہے سنی ہونا یہ کلمہِ طیبہ ہے یہ وہ شجرہ ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کی زندگی کے صرف سال ہی محفوظ نہیں ہوتے ایک ایک سیکنڈ کو رب ہی حفاظت عطا فرما دیتا ہے آج کتنا ضروری ہے سنی ہونا سنی نہ ہو تو خسارہ کتنا ہے عملِ سالح کرنا بڑا مشکل ہے اور یہاں تو کیا ہوا ڈوب جاتا ہے جب اہلِ سنت کے مسلک سے کوئی تھوڑا ساٹھتا ہے لٹھ جاتا ہے آج دنیا میں لوگ پوچھتے ہیں کوئی ایسا فارمولہ بتاؤ ہمارا ٹائم بیسٹ نہ ہو کسی کا گھنٹہ ویست ہو اسے افسوس ہے کسی کا دن ویست ہو اسے افسوس ہے کسی کا اگر ہفتہ ویست ہو اسے افسوس ہے میں دنیا کو کہنا چاہتا ہوں یہ بھی تو پوچھو کہ ہمیں وہ رستہ بتاؤ جس پر زندگی ویست نہ ہو جائے کیا ضرورت ہے سنی کانفرنس کی کیا ضرورت ہے مسلک اہلِ سنت کے بیان کی کیا ضرورت ہے آج افکارِ اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی کی کیا ضرورت ہے آج افکارِ مجدد الفیسانی کی کیا ضرورت ہے آج مسلکِ گنجے بخش کی کیا ضرورت ہے آج مسلکِ غریب نواز کی کیا ضرورت ہے آج مسلکِ غوثی عظم کی کیا ضرورت ہے آج مسلکِ امامِ عظم کی کیا ضرورت ہے آج مسلکِ حسنین کریمین کی کیا ضرورت ہے آج مسلک شیخین کی تو میں ایک جملے میں بتانا چاہتا ہوں ضرورت یہ ہے کہ اس مسلک پہ ہوں گے تو پوری زندگی محفوظ ہو جائے گی اور اگر اس کو کوئی چھوڑے گا تو زندگی کا ہر لمح برباد ہو جائے گا اسی لیے ہی اس مسلک کے لیے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبریاں سنائیں اس کے لیے یہ لفظ اہل سنت جس سے لفظ سنی بنتا ہے بھلا جانتے ہو یہ سب سے پہلے کس زبان سے لفظ نکلا تھا یہ کس دہن کی خوشبو ہے یہ کس زبان سے چاشنی بھرا نکلا ہوا لفظ ہے آفا کے کراچی سے میں مدینہ منورہ تک یہ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں اے لوگو دوسروں نے اپنے نام گھڑے اپنے نام بنائے اپنے نام خود گھوڑے سنی تو وہ ہے تیرا نام کسی نے گھڑا نہیں تیرا نام مدینہ کے تاجدار علیہ السلام نے خود رکھا ہے لہذا لفظ آل سنت بولتے ہوئے یہ تصور پہلے ضرور کر لیا کرو اگر یہ داتا صاحب نے سب سے پہلے بولا ہوتا پھر بھی ہماری خوشی تھی غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بولا ہوتا پھر بھی بڑا اندہ تھا ارے یہ تو نبیوں کے سلطان خاتم النبیین خاتم المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اہل حق کے لیے اپنی زمان سے نکالا ہے اور اس پیغام سو سب سے پہلے جس نے آگے پہنچایا ہے وہ سلسلہ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربرا کی دھرتی پر آپ نے یہ گواہی دے کر حدیث بیان کی کہ اگرچہ نانا جی کا فرمان کسی صحابی سے سن کر میں روایت کروں شک اس میں بھی نہیں مگر یہ تو وہ لفظ ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں اور حسین کے کانونیں سنے ہیں میں نے چہرہ مصطفی علیہ السلام کی دید بھی کی اور یہ لفظ بھی سنے الفاظ کیا تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی والی اخی اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں مجھے فرمایا تھا اور میرے بھائی جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمایا تھا کیا فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرت عین اہل سنہ میں قرآن ہاتھ میں پکٹ کر آج اس لفظ کے مبدع کا ذکر کر رہا ہوں کراچی میں پندروی صدی میں بیٹھ کر آل سنت کے لیے جاگنے والوں آل سنت کے ٹائٹل کے لیے جہاد کرنے والوں سنیت کا درد رکھ کر یہاں پر اسلام کی حضرتوں کے جھنڈے لہلانے والوں یہ لفظ سب سے پہلے اس زبان سے نکلا وَمَا يَنْتِكُواْنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا جب تک وَحْيُنْ يُوْحَا کی تار نہیں ملتی اس وقت تک میرے محبوب علیہ السلام کی زبان نہیں کلتی تو کیا ارشاد فرمایا فرمایا حسن حسین تمہاری دو شانے ہیں بڑی شانوں میں سے دو شانے دنیا دی کیا ہے ایک یہ ہے کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور دوسری شان یہ ہے تم دونوں سنیوں کی آنکھ کی ڈھنڈک ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا صدیق یا علی یا حسن یا حسین یا حسین یا حسن یا حسن میرے ساتھ مل کے حدیث کے یہ لفظ پڑھو القامل کی تیسری جلد کے ہر خطیب ہر مبلے ہر سنی یہ پیغام دے پڑھو یہ فیصلہ ہے دربارے رسالت کا یہ فیصلہ ہے دربارے رسالت کا بھنگ گھوٹنے والے کیا جانے دھویں کے مکینوں کو کیا پتا ہو محبت اہلِ بیت کس خوشبو کا نام ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی سندے گھڑنے والوں کہ اس مو سے اہلِ سنت کے سامنے آتے ہو تم اپنے ہاتھوں سے حبی اہلِ بیت کا چھوٹا لے بل اپنے اوپر چسپا کرنے کی کوشش کرتے ہو اور ہم وہ ہیں جنہیں محبت اہلِ بیت کی سند دربارے رسالت نے عطا فرمائی ہے نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت تو جب یہ حدیث زبانِ رسالت سے نکلی تو میرا تیرا ٹائٹل میرا تیرا لقب میرا تیرا عنوان میری تیری پہچان میرا تیرا ایمان اہلِ سنت کا نشان یہ سب سے پہلے زبانِ رسالت سے نکلا لہٰذا اہلِ سنت بولتے وقت تصورِ رسالت ضروری ہے درود شریف پڑھنا ضروری ہے اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رب نے کتنا کرم کیا ہم کہاں کے تھے ہمیں کہاں تک پہنچایا ہماری مٹی عجم کی ہے مگر سینوں میں نور مدینہ منورہ کا ہے ہمارا قبیلہ کوئی ہماری برادری کوئی ہمارا نام و نصب کچھ مگر ہماری پہچان اس ٹائٹل سے ہے جو زبانِ رسالت سے نکلا اس بنیاد پر اگر اہلِ سنت کے لیے جان بھی دے دیں تو کوئی بات نہیں اس واسطے کے اہلِ سنت نے دونوں جہاں میں سنی کی عظمتیں عطا فرمائی ہیں یقیناً وہ لوگ بڑے عظیم ہیں سلام ہو بانیِ سنی تحریک شہیدِ آلِ سنت محمد سلیم قادری شہید قدس حسیر العزیز کو سنیت کے لیے جان دینے والا مٹتا نہیں بادل کو مٹا دیتا ہے یہ شجرہِ طیبہ اس کا یہ تعرف زبانِ رسالت سے اس لکب کے لیے دل میں جذبہ رکھنا درد رکھنا کام کرنا کتنی بڑی عظمت ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے اور کس قدر لازم ہے اور کس قدر یہ کاز ہر مومن کے لیے مفید ہے لوگ دھکے کھا رہے ہیں فارمولے پوچھتے پوچھتے کہ وقت بچے وقت بچے ادھر پوری زندگیاں پر باد ہو رہی ہیں سب سے بڑا فارمولہ اس وقت اگر کسی کے پاس ہے وہ اہلِ سنت کے پاس ہے وہ کسی بھی شخص کو جس کی بگڑی بننے والی ہے کہہ سکتا ہے آؤ اہلِ سنت میں آجاؤ زندگی کی ہر گھڑی محفوظ ہو جائے گی قرآنِ مجید برحانِ عشید میں ربِ ذل جلال نے سورہِ طاہا کے اندر اسی حقیقت کو اس طرح اوجاغر کیا خالقِ کائنات جلل جلالہو ارشاد فرماتا ہے اِنِّي غَفَّارٌ لِمَن میں غَفَّار ہوں بخش دیتا ہوں کس کے لئے لِمَن تَعْبَا جس نے تَعْبَا کی وَآمَنَا اور ایمان لے آیا وَآمِلَ صَالِحَا اور اس نے نیک کام بھی کیے اب سوچو سوچے سے کوئی کیا کمی پیچھے کیا رہ گئی ہے اگر کفر میں تھا کسی بھی گندگی میں تھا یہودیت میں تھا نصرانیت میں تھا بدپرستی میں تھا مدوسیت میں تھا جہاں بھی تھا تائب ہوا اور ایمان لے آیا ہر داغ مٹ گیا اور پھر ایمان کے بعد سویا نہیں بدعمل نہیں فاشق و فاجر نہیں عاملہ صالحہ اس نے نیک کام بھی کیے اب تو لگتا ہے کوئی کمی باقی نہ رہ گئی لیکن اللہ نے سمہ کہہ کر ایک منزل اور بھی بتائی انی غفار لمن تاب و آمنا و عامل صالحا ثم مہتدا میں اسے بخشنے والا ہوں جو ایمان لے آیا توبہ کی ایمان لے آیا اور عمل سالح کیا پھر ثم مہتدا پھر درجہ احتداء میں پہنچا یہ درجہ احتداء کیا ہے جب ایمان آیا حمل شالح آیا تو سب کچھ آ گیا ثم مہتدا کیا ہے تو تفسیر در منصور کی اندر امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جز خامس کے اندر اسی پارہ میں اس آیت کی تشریح میں لکھا ثم مہتدا کیا ہے توجہ کرنا آپ کی نظر ایک نا ختم ہونے والا خزانہ کر رہا ہوں ثم مہتدا لوگ کہتے ہیں جب کلمہ پڑا تو پھر یہ سنی ہونا کیا ہے جب مسلم ہیں تو پھر سنی ہونا کیا ہے یہ کیوں پھر آگے ڈگریاں یہ پبندیاں کیا ہیں تو قرآن میں تابہ بھی آیا آمنہ بھی آیا اور پھر آمنہ صالحہ بھی آ گیا لیکن ثم مہتدا آئی عام کسی مفسر کی بات نہیں کرتا عظیم تابعی خیر القرون کے فرد اور وہ بھی منصب امامت پہ فائز حضرت سعید بن جبیر شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثم مہتدا کا مطلب یہ ہے ثم مستقام لفرقت السننت والجمع سارے علماء جانتے ہیں سمہ تراخی کے لیے ہوتا ہے سمہ بادیقت کے لیے ہوتا ہے ایمان آ گیا عملِ صالح آ گیا توبہ اس سے پہلے آ گئی مگر قیامت کے دن کی مغفرت اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سب کے بعد آخری سانس تک مسلکی آلِ سنت پہ ڈٹا رہے پھر ایمان ایمان ہے پھر توبہ توبہ ہے پھر عملِ سالے عملِ سالے ہے پھر وہ جو میں نے ابتدا میں بتا دیا مستدرک لی حدیث لَوَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ رُكْنِ وَالْمَقَامِ وَسَلَّ وَسَامِ سُمَّ لَقِيَ اللَّهِ وَوَمُبْغِدْ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار اور دوسری طرف صحابہ کے لحاظ سے فرمایا جو ان کا بوز رکھے لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَاتِ زَرْفُ وَلَا عَدْلِ تو آیات اور آحادیث کا خلاصہ یہ بتا رہا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کا ایمان فائدہ دے وہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو عقیدہ اہل سنت پر ہر گڑی آخری لمحے تک پکا رکھے یہی وجہ تھی کہ ہم نے جس وقت دیکھا اسلام کی تاریخ کو اور دین کے احکام کو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فیصلہ کن فتوہ ہمیں پڑھنے کو ملا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندان نبوت میں سے ہیں جن کا بہت بڑا مرتبہ و مقام ہے آپ کا یہ فرمان العبانہ کے اندر سند کے ساتھ موجود ہے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے یہ جلد نبر ایک ہے العبانہ کی صفحہ نمبر چورانوے ہے سنی غافل نہ وہ خودی سے کر اپنی پاسبانی شاید کسی حرم کہے تو بھی آستانہ کیا مرتبہ ہے سنی ہونے کا پوچھ لو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ دو سو چودہ نمبر اثر ہے العبانہ کے اندر صفحہ نمبر چورانوے ہے لفظ کیا ہیں عنی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قَالَ النَّزْرُ فِي الْمُسْحَفِ عِبَادَتُن مُسْحَفِ قرآن کو کھول کے دیکھنا یہ عبادت ہے اور ساتھ ہی کیا عبادت ہے وَنَّزْرُ الْرَجُلِ مِنْ اَهْلِ سُنَّةِ الَّذِي جَدُوا الْسُنَّةِ وَجَنْحَا عِنِ الْبِدَى عِبَادَتُن وَنَّزْرُ الْرَجُلِ مِنْ اَهْلِ سُنَّةِ سُنِّي کو دیکھنا کس کو دیکھنا آخری بندے تک ہاتھ بلند کر کے بتاؤ کس کو دیکھنا کامرے سے دکھاؤ دنیا والوں کو کہ یہ سنیت کہ رات کے پچھلے پیر میں بھی سنی کیسے جاگ رہا ہے کس کو دیکھنا وَنَّزْرُ الْرَجُلِ مِنْ اَهْلِ سُنَّةِ دیکھنا ایک بندے کو رافضی نہیں خارجی نہیں ناسبی نہیں تفضیلی نہیں کوئی عباد عقیدہ نہیں انہوں کو بھی دیکھو ارے یہ مجمع میں فرنٹ پر اور مجمع کے اندر کتنی ہستیاں ہیں جن میں یہ وصف سنی ہونے کے ساتھ تک اگلا موجود ہے کیا فرمایا وہ سنی جو لوگوں کو سنت کی دعوت دیتا ہے سنت کی دعوت چھوٹی دعوت نہیں فیضانِ سنت والو سنت کی دعوت وہ بندہ جو سنت کی دعوت دیتا ہے وَيَنْحَانِ الْبِدَا اور بیدت سے روکتا ہے وَنْنَزَرُوا الْرَاجُلِ مِنْ اَحْلِ السُنَّةِ يَدْوِ الْسُنَّةِ وَيَنْحَانِ الْبِدَا عبادت کہ وہ سنی جو بیدت سے روکتا ہے سنت کی دعوت دیتا ہے اس کے چیرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے تو ہم تو سنی کانفرنس کر کے آنے والوں کو تھکانا نہیں چاہتے بلکہ آنے والوں کی آنکھوں کو بھی تحفہ دینا چاہتے ہیں اور یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہیں مجلس ہوتی ہے سٹیج والے مجمع والے سب کے سب ابو اندھیرہ بیٹھے ہوتے ہیں چراغ بجے ہیں نور بجا ہے اوپر سے نہیں اندر سے بھی کالے ہیں اور کہیں وہ بختوں والے ہیں کہ دیکھنے والے بھی جنت پاتے ہیں جنہیں دیکھا جا رہا ہے وہ بھی جنت پاتے ہیں یہ سن کے ذرا تیاری کرو آگے پھر ذمہ داری بھی سننی کی آئے گی یہ شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں سننی ہونا اتنا بڑا مرتبہ اور اس کے اندر آج سے یہ اہد کر لو ایک ہے کہ فلان بن فلان ہے فلان گدی پہ بیٹا ہوا پیر ہے فلان بڑی ہستی کا سہب زادہ ہے اور یہ جاد رکھیں یہ خاندانی شرف بھی بڑا شرف ہے آباؤ و عیداد کی عظمت سے یقیناً اولادوں میں عظمت آتی ہے لیکن جب اولادوں میں بد اعتقادی آ جائے تو پھر عظمت روٹ جاتی ہے ہم عدب والے ہیں لیکن ہم عدب کے ساتھ ہی شریعت کی حفاظت والے ہیں اگر کوئی سجادہ نشین یا اس کا بیٹا کوئی محتمم یا اس کا بیٹا کوئی عالم یا اس کا بیٹا آل سنت سے بغاوت کر چکا ہے اسے دیکھنے سے نہوست ہوگی ایک حافظ ایک قاری ایک عالم ایک امام ایک خطیب اگرچہ کسی کسان کا بیٹا ہے کسی لوہار کا ہے کمہار کا ہے کوئی بہت بڑا بظاہر عظمتوں والا گھرانہ نہیں مگر دین پہ ڈٹا ہوا ہے وہ مسجد کا خطیب وہ محلے کا امام جس میں مسجد کی غیرت ہے جس میں فکر رضا ہے جس میں فکر مجدد الفسانی ہے یہ بڑی عظیم ہستی ہے تیرے پیر کا بیٹا تو نہیں مگر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں یہ جو ڈٹ کے سنت کی تبلیغ کر رہا ہے اہل سنت کی تبلیغ کر رہا ہے پیچھے اگرچہ کوئی بہت لمبا چوڑا خاندانی سلسلہ بزرگوں والا نبی ہو جب خود یہ کاربند ہو چکا ہے ابن عباس فرماتے ہیں جو ایسا شخص ہے اس کو دیکھو گے رب تمہیں عبادت کا مرتبہ عطا فرما دے گا اسی لیے ہی حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ہستی ہیں اسلام میں آپ نے جب یہ بتایا کہ خوش قسمت بندہ کون ہوتا ہے بڑی پتے کی بات ہے خوش قسمت بندہ کون ہے ظاہری طور پر تو کوئی کہے گا کہ فلان کی اتنی مربع زمین ہے بڑا خوش قسمت ہے اتنی کوٹھیاں ہیں بڑا خوش قسمت ہے لیکن کچھ سوچیں گے دین کے حوالے سے دین میں بھی پھر مختلف شباجات ہیں اور مختلف قسمیں ہیں خوش قسمتی کی قربان جائیں عیوب سے اختیانی کے نزدی خوش قسمت کون ہے اے سنی کانفرنس والو یہ خاص طوفت تمہارا ہی ہے اور کسی کا نہیں کون خوش قسمت اسلامی سوسائٹی مسلم معاشرہ صدیاں ہیں درمیان میں سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زیارت نہ کر سکے بعد میں آئے کتنی خوش بختی ہے کہ اگر کسی صحیح العقیدہ عالم دین کا قرب مل جائے غور کرنا اس بات پر محلے کی مسجد کا امام سننی ہو پل پلہ نہ ہو سلا کلی نہ ہو منہاجی رافضی تفضیلی اس طرح کا نہ ہو آج کی بات نہیں کر رہا کرون اولہ کے لوگوں کے فتوے تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ فتوہ بھی سند کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اصول اہل سنت میں اس فتوے کو بھی ذکر کیا گیا اور اس کی تشریحات کو بھی مکمل اعزاج کے ساتھ جان کیا گیا شرح و اصول اعتقاد اہل سنت والجمع امام لالکائی جلد نمبر ایک اس کے اندر صفحہ نمبر شاہ سٹ پر ہے ایک سعادت کا ذکر کر رہے ہیں ایوب سختیانی اور آپ میں سے اکثر کو وہ میسر ہے لیکن قدر بہت تھوڑے لوگوں کو ہے کیا سعادت ہے سعادتوں میں سے ایک سعادت فرماتے ہیں حضرت ایوب سختیانی امام مالک جیسے اماموں کے استاد فرماتے ہیں اینا من سعادت الحادہ سے والآجمی نوخیز بچے کی سعادت اور کسی اجمی کی سعادت عرب میں نہیں اجم میں ہے اجم میں یہ تو موزی ہم تھے وہاں پر اجمی کی سعادت اور نوخیز اولادوں کی سعادت کیا ہے اس زمانے میں اتنا ضروری سمجھا جا رہا تھا حضرت ایوب سختیانی فرماتے ہیں این یوفیقا ہوم اللہ ہو کہ اللہ انہیں توفیق دے دے کس کو حدث کو نوخیز لڑکے کو عربی بھی ہو نوخیز ہو اور اجمی جس عمر کا بھی ہو اس کی سعادت کیا ہے فرماتے ہیں سعادت یہ ہے این یوفیقا ہوم اللہ ہو تعالیٰ لعالم من اہل سنہ این یوفیقا ہوم اللہ ہو تعالیٰ کہ اجمی کو اور نو عمر مومن کو رب کسی سنی عالم کا ساتھ دے دے لعالم من اہل سنہ کتنا ضروری ہے سنی مرشد ہونا یہ ہے مرشد یہ ہے مرشد جس کے لیے ایوب سے اختیانی کہتے ہیں وہ اس بندے کا بیڑا پار ہے جسے محلے کی مسجد میں سہیو لقیدہ سنی خطیب مل گیا ہے جس کو مسئلہ پوچھنے کے لیے سنی عالم مل گیا ہے جس کو ترجمہ پڑھنے کے لیے سنی امام مل گیا ہے این یوفیقا ہوم لیل عالم من اہل سنہ کہاں آج کی وہ چبلیں جو یہ کہیں کہ سنی ہونا سنی کہلانا ضروری نہیں اور کہاں وہ تابین کے امام ابھی تو دورِ رسالت ظاہری آیا بلکل ساتھ تھی لیکن پھر بھی کہا سعادت ہے کہ اجمی کو سنی عالم ملے سنی عالم اسی کے اندر ولایت ہے اسی کے اندر طریقت ہے اسی کے اندر طہارت ہے یہ ریاضت عبادت کا فلسفہ ہے آج چائنہ گراؤنڈ کراچی سے سبق پڑھ کے نکلنے والوں ملک بھر میں اور پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو اس ملک کا چپا چپا آج بھی سنی علماء کی سنگت سے آباد ہے لیالی من اہل سنہ اگر پیر عقیدے کا پکا ہے اس پر بھی یہ لفظ بولا جائے گا جاہل نہیں تو لیکن عالم اور وہ لفظ خور نہ ہو ناسبیت خارجیت کا گند چاٹنے والا نہ ہو سلح کھلیت کا کیوئی مجسمہ نہ ہو کٹر سنی عالم دین جس کی وجہ سے اوروں کو سعادت ملے وہ خود کتنا سعادت کا ستارہ ہوگا لہذا اگر چاہتے ہو کہ ملک میں اہیاء اہل سنت ہو اگر چاہتے ہو کہ ملک میں غلب اہل سنت ہو اگر چاہتے ہو کہ ملک کے اندر ہر طرف اہل سنت کا راج ہو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ ملک میں ہر مسجد کے لیے تمہارے پاس ایک ایسا عالم ہو جس کے ساتھ پاس صرف علم ہی نہ ہو علم کے پاس مسلک اہل سنت کی پختگی بھی ہو اب دیکھو کہ جن مسجدوں میں روافظ کی بھی ٹیم کے لوگ گسے ہوئے ہیں یہ ہمارے پھنڈی اسلام آباد کی طرف بڑی بیماری ہے تفضیلیت کی شاد اندرون سندھ میں بھی نوٹ کرو ایک مسجد کو غلب اہل سنت کے لیے سنی ہر مقام پر معین کرو جگہ دو دوسروں کو نکالو اور پھر ان کا ساتھ دو ان کے دستو بازو بنو اس سے پھر آگے سنیت میں قوت آئے گی سنیت میں بہار آئے گی نکار آئے گا اور یہ میں نہیں کہہ رہا میں نے تمہارے سامنے قول فتوہ پیش کر دیا سنت اس کی سامنے موجود ہے پٹک گئے بگڑ گئے بشڑ گئے ان کے پاس ان صدیوں میں کچھ بھی نہیں وہ آج روافظ خوارج کی جگالی کی تقریر کرتے پھر رہے ہیں اپنی تو کر نہیں سکتے پنجابی چیزن چبکی ہوئی ہیں وہ روافظ کی جگالی کرتا خوارج کی جگالی کرتا تقریر کر رہے ہیں اگر تو فکر رضا کا متوالہ دے سکتا ہے اور اس پر قبلہ مفتی محمد اقبال صاحب آل سنت و جماعت کے اتحاد کا بڑا درد پیش کر رہے تھے یقیناً ہر ایک کو درد ہے ہر ایک کو ہے جو بھی سنجیدہ سننی ہے کہ ایسا کیوں ہے اگر اس کا ایک فارمولہ بھی ہے کوئی کہتا جیسے میں کہتا ہوں ایسے کر لو دوسرا کہتا جیسے میں کہتا ہوں ایسے کر لو میں اپنی بات کرتا ہوں مجمع عام میں اور میری زندگی کے آئے سے پہلے کی ہر گھڑی میں یہ گواہی ہے میں پوری اپنی کتاب زندگی کھول کے سامنے رکھ رہا ہوں کسی ایک منٹ پر بھی کسی کو اس بات کے ساتھ میرا تصادم یا تعارض نظر آئے تو وہ بول پڑے اور انشاءاللہ دعا کرتا ہوں آخری گھڑی تک اس پر استقامت رہے کسی کا یہ فارمولہ ہے کسی کا وہ فارمولہ ہے میں کہتا میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں کس سے جو بھی فکر امام محمد رضا پہ ڈٹ جانے والا ہے اور کسی اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں کسی کے ساتھ بولتا نہیں کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا اور یہ یہ بیس ہے اگر میں نے اپنی زندگی کے آج کے کسی سال کے ایک فیری کی ہو تو مجھے بتایا جائے اور اگر نہیں کی اور یقینا نہیں کی تو یہ ہے اتحاد کا فارمولہ ہمارے باپ کو گالی دے ماں کو گالی دے ہمیں کو مارے لیکن فکر اعلی حضرت پہ اعتقادی طور پر ڈٹا ہوا ہو ہم اس کے جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ ہر درگا ہر خان کا ہر دار علوم ہر تنظیم ان سب کے لئے ہے کہ دائیں بائیں والوں کو چھوڑو اپنی یاریاں دوستیاں چھوڑو اپنے سیاسی مفادات کے لئے ملنا ملانا غیروں سے چھوڑو پلٹ کیا جاؤ پلٹ کیا جاؤ ٹھوکریں کھاتے پھیرے ہوگے ان کے در پہ پڑ رہ ہو کافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا نارا تکبیل نارا رسالت نارا رسالت فیضان رضا فیضان رضا لہذا اس پر بھی میں اشعار کی زبا میں بات کر دینا چاہتا ہوں تھام لو گر پختگی سے پرچم فکر رضا آواز پہنچ رہی ہے سب کو تھام لو گر پختگی سے پرچم فکر رضا ذلو کلی فلسفہ زیرو زبر ہو جائے گا تھام لو گر پختگی سے پرچم فکر رضا فلح کلی فلسفہ زیرو زبر ہو جائے گا تان لو سینہ اگر تم اپنے مسلک کے لیے بد اقیدہ کافلہ سب در بدر ہو جائے گا تان لو سینہ اگر تم اپنے مسلک کے لیے بد اقیدہ کافلہ سب در بدر ہو جائے گا روز تیبا سے ملیں گی تجھ کو تازہ بن بنے روز روز اتحاد اگر ہو جاتا ہے فکر رضا پر روز تیبا سے ملیں گے تجھ کو تازہ ولولے تیری بستی کی طرف روح قمر ہو جائے گا مدینہ کے چاند روز تیبا سے ملیں گے تجھ کو تازہ ولولے تیری بستی کی طرف روح قمر ہو جائے گا یک زبان ہو کے پڑو گر اپنے آقا پہ درود لسکر آدھا لمحے میں منتشر ہو جائے گا اب یہ وضاحت تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں مقالہ بہت طویل ہے تھوڑی سی وضاحت ابھی سنی ہونے کے فضائل اور بھی بہت سے ہیں لیکن اب اس طرف آنا چاہتا ہو کہ یہ سنیت قائم کیسے رہتی ہے آج آئے تو سنبھالنی بڑی مشکل ہے بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا پھر کسی کی مرضی پہ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ زندگی بسر کرنی پڑتی ہے ایک بات وہ بھی فتوہ اہل بیت رضی اللہ و تعالی عنہم سے تمہارے سامنے اس وقت رکھنا چاہتا ہوں ہم سادات کی مانتے ہیں ہم سادات کو مانتے ہیں ہم مولا علی رضی اللہ و تعالی کی مانتے ہیں ہم مولا علی رضی اللہ و تعالی کو مانتے ہیں ہم حسنین کریمین کی مانتے ہیں انہوں نے قررت آہل این آہل سنہ پڑا ہماری مسلمی گواہی دے رہی ہے سننی ہونا شان بڑی ہے مگر اس کی شرطیں ہیں دیر آر ڈاکومنٹ صاف آہل سننہ سننی ہونا کسے مجسر ہے اور کیسے مجسر ہے تو وہ آخری سانس تک سننی رہ سکتا ہے اس سلسلہ کے اندر تین بڑی کتابوں سے یہ فتوہ احل بیعت پیش کرنا چاہتا ہوں ان میں ایک کتاب حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ کی فضائل صحابہ ہے اور دوسری کتاب امام آجوری کی کتاب شریعہ ہے اور تیسری کتاب حلیت سفہ نمبر چھے سو بیس پر اٹھارہ سو تین نمبر اشر پہ امام آجوری کی کتاب الشریعہ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں اور ساتھ ہلیت الاولیاء اس کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہیں ہلیت الاولیاء کے لحاظ سے یہ دونوں کتابیں ہاتھ میں تھام کر تمہارے سامنے یہ لفظ پڑھ رہا ہوں یہ فتوہ کسی آج کے مفتی کا نہیں خاندان اعل بیعت کا ہے حضرت سیدنا امام باکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا فتوہ سنا رہا ہوں اور ساتھ سند بتا رہا ہوں میرا روخ روافظ کی طرف اس وقت نہیں وہ تو مو لگانے کے قابل ہی نہیں وہ تو مباس خارج ہیں میں ان کی بی ٹیم کو سمجھانا چاہتا ہوں جو کہلاتے تو سنی ہیں مگر عقیدہ آئل سنت سے بغاوت کرتے ہیں آج ان آئیمہ کے فتوہوں کو چھوڑ کر تفضیل شیخین والی شرف کی طرف پشت کر رہے ہیں آئیمہ ارباہ ہو یا آئیمہ آل بیت رضی اللہ تعالی ہم ان سب کے نزدیک وہ سنی ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس امت میں پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا مانتا دوسرا حضرت فروع عظم رضی اللہ تعالی کا مانتا اور اسے قطی جانتا ہے قطری 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 اوہ عبدالقادر شاہ جیسے منحوس اس نے چیلنج کیا تھا میں نے قبول کیا دو سال ہو گئے اب بولتا ہی نہیں کہتا تھا انہوں نے یہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا عقیدہ ویسے قطی بنایا ہوا ہے یہ زنی ہے اگر قطی ہے تو کوئی بات کرے تو میں نے اس کا کلپ چلا کر جواب دیا پھر دوبارہ بولا دوبارہ میں نے بولا وہ نہیں بولا اور آج چائنہ گرانڈ کراچی کی ذرب سے اس کا کام تمام کرنا چاہتا ہوں پر ہم گرانڈ کھر پھر مان نا لازم ہے یا ستی 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 نارہ تکیل نارہ رسالت نارہ رسالت نارہ تحقیل نارہ تحقیل نارہ تحقیل نارہ ایدری نارہ آسیہ تاجدار ختم ربوت تاجدار ختم معصومیت نارہ تحقیل افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ قطی ہے افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ آخری آخری عاشق تک بولو افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ جو زنی کہے وہ سنی جو زنی کہے وہ سنی جو سنی کہے وہ سنی آج تیسری بار میں عبدالقادر شاہ کا چیلنج قبول کر رہا ہوں اور انہیں سب بیمار لوگ ہیں جن کے میں ذکر کیا اور کل جب ان میں سے کوئی مر جائے گا تو پیشلے کہیں گے جب زندہ تھے تو تم کیوں نہیں بولے تو ابھی زندہ ہیں ابھی تک کسی کے مرنے کا فون نہیں آیا اور کراچی سے عشرف عصف جلالی بول رہا ہے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر کہ ان میں سے زندیت کو جو ثابت کر سکتا ہے وہ کسی دن فون کر کے داتا دربار آ جائے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے علماء اہل سند علماء اہل سند شہر اہل سند مبکر اسلام اور کچھ اتنے بے حیاء ہو چکے ہیں اب میں ان کو خواہ ان کی دارگی سفید بے حیاء کہلوں تو جائز ہے میرا خیال ہے جو کہ جسے آلہ حضرت کی حیاء نہ ہو میں اس کی کیوں کروں جسے مجدد پاک کی حیاء نہ ہو میں اس کی کیوں کروں یہ نوزے بولتے ہیں کہ مجدد صاحب نے قطی لکھی تو کیا ہو گیا کیا فرض ہے مجدد صاحب کی مانے کہ حضرت رحمت اللہ نے قطی لکھا تو کیا ہو گیا کیا فرض ہے ہم ان کو مانے ایسے بھی ہیں جن کے مدارس کے نام میں رزویہ ہے چلو اس نے جو غلطان کیا تھا عبدال قادر شاہ جتنے مفتیوں نے اس کی زبدت تحقیب پہ تقریب لکھی ہے میں ان کو وارمن دے رہا ہوں اگرچہ ان لوگوں کو دھوکہ دیا گیا جو شخص نے ان سے یہ حمیت لینا چاہی کہ میری غلطی تھوڑی تھی مجرم بڑا کہا جا رہا ہے لیکن پھر اس نے ان کی حدیث ہو یا کوئی ادھر ادھر کا فرض ہے وہ رجوع کرے اپنی تقریز وں امام احمد بن حنبل نے سنت سے لکھا صفحہ نمبر 166 ہے اور اثر نمبر 108 ہے ان ابی جعفر کون امام محمد باکر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں من جاہلا فضلا ابی بکر و غمر فضلا من جاہلا یہ زن والے من جاہلا فضلا ابی بکر و عمر فقد جاہلا سننا جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی انہو کی فضیلت نہیں مانتا تو ہم اسے سننی نہیں مانتے من جاہلا فضلا ابی بکر و عمر سنو اہل بیت اتحار کا فتوہ ہم ہیں انہو جاہلا جاہلا فضلا ابی بکر و عمر فقد جاہلا سننا یہ ہے سننت الطریقہ المطلوقات فی الدین جس میں فرض بھی ہے ایک تو سنت کا لفظ ہوتا ہے جو فرض کے مقابلے میں ہوتا ہے ایک سنت وہ ہوتا ہے جو فرض کو بھی شامل ہوتا ہے الطریقہ المطلوقات فی الدین پورا دین جو ان کی فضیلت کو نہ مانے اس کا تو دین ہی نہیں تو جس کا دین نہ ہو کیا سننی رہی جاتا ہے پیچھے فقد جاہلا سننا اور امام آجوری نے یہاں راوی کہتے ہیں سمیت ابا جعفر میں نے امام جعفر صادق ابا جی امام محمد باکر سے سنا من جاہلا فضل ابی باکر امام فقد جاہلا سننا اسے تو دین کی پتہ نہیں وہ بے دین ہے وہ سنت سے عقید اہل سنت سے محروم ہے اور اس میں جو لفظ ہلیت الالیاء میں ہیں انہوں نے مزید اس بات کو واضح کر دیا یہ جلد نمبر تین ہے ہلیت الالیاء کی اس کے اندر جو الفاظ اس سلسلہ میں بولے گئے ہیں وہ لفظ یہ ہیں آن ابی جعفر محمد ابن علی رضی اللہ تعالی انہوں صفحہ نمبر ایک سو ستر حد دا سانہ سے پوری سنت بیان کی کہ امام زین لابدین کے فرزند امام جعفر صادق کے اباجی امام محمد پاکر رضی اللہ ارشاد فرماتے ہیں مَن لَم يَعْرِف فَدْلَ عَبِي بَكْرِ وَعُمَر رضی اللہ تعالی انہما فَكَدْ جَائِلَ السِّنَّ یہاں لَم يَعْرِف اے لَم يَعْتَقِد کوئی توڑ کے دکھائے اس کو کہ جس کا جس کو مارفت افضلیت سدھی کے اکبر نہیں اور ان کے بعد معافت افضلیت عمر رضی اللہ تعالی نہیں وہ کون ہے وہ کہتے ہیں وہ بیدین ہے وہ علی سنت سے خارج ہے آئے پنجابی میں کہتے ہیں کدھا ٹکر ساگ چاندہ ہے آجائے بشیر القادری صاحب کو ہمارے عرف کا پتہ ہے کراچی والو کہو انس ہات برہان کم ان کنتم صادقین اے فتنہ حمیلی اے رفض تفصیلیت کے شرمہ جہاں بیٹے ہو کم تک مدد حاصل کر لو میرا جواب دو افضلیت سدھی کے اکبر کا عقیدہ اور جو زنی کہے وہ سنی جو زنی کہے وہ سنی جو زنی کہے وہ سنی اب تشریف رکھیں اس سے بات اب آگے مزید بڑھاتے ہیں چلو اب آئمہ عربہ سے پوچھتے ہیں یہ کہنے لگے کہ یہاں کی بات ہے ارے حیاء والا تو امام احمد رضا بریلوی کا نام آتے ہی سر جکا لیتا ہے کتنے بے حیاء بن گئے ہو اور کیا پدی کیا پدی کا شوربہ کہا ان کے علوم اور کہا تمہاری ہماکتیں زنی کے کھول کرنے والو سنو اب یہاں پر حضرت امام آئسم ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ وہ کیا فرماتے ہیں یہ وسیعت الامام ابی حنیفہ جن کے طریقے پہ شرک و غرب میں نماز پڑھتے ہو جن کی فق حنفی کے بغیر ایک دن بھی گزارا نہیں ہوتا کروڑوں لوگ جن کی فقہ کو سلام کر کے جی رہے ہیں اس امام آزم ابو حنیفہ کا عقیدہ آپ نے کتاب الوسیعہ کے اندر یہ رشاد فرمایا مطن ہے اعلم یا اصحاب و اخوان ان مذہب اہل سنت وال جمع جان لو میرے دوستو اور میرے شاگردو کہ اہل سنت و جمع کے مذہب کی بارہ شرطیں ہیں یہ کوئی سرائے نہیں جس کو جگہ نہ ملی آ جائے رہنے کے لئے بارہ شرطیں بوری کرنی ہیں اور پھر چہرہ دیکھیں تو عبادت ہے دیکھنے والے کو دکھانے والے کو سواب ہے تو ان بارہ میں امام صاحب کہتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَسْتَقِيمُ وَلَا حَذِلْ خِسَالِ لَا يَكُونُ مُبْتَدِيَن جو ان پر پکا ہو وہ سننی حبیدتی نہیں ہے اور جو ایک بھی چھوڑے وہ سننی نہیں ہے تو ان میں اسے پانچمی شرط کیا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں پانچمی شرط صفحہ نمبر تریپن الخامس نقر اقر یقر نقر یہ جو حلف دیتے وقت اللہ بولے جاتے ہیں میں اقرار کرتا ہوں کہ بندہ ایک سننی بننے لگا ہے امام صاحب نے کہا پانچمہ اسے یہ اقرار کرو پہلے چار لکھے کل بارہ ہیں کیا اقرار کرو نقر رو ہم اقرار کرتے ہیں بہت 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 نقر 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 سننی اللہ علیہ وسلم ابو بکر السدیق ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس امت میں رسول پاک سننی علیہ وسلم کے بعد سب میں سے افضل سب میں سے افضل پہلے نمبر پہ کون ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو اور کہتے ہیں سمہ عمر سمہ عثمان سمہ علی ردوان اللہ علی مجمعین یہ محلے کی مسجد کے امام نہیں امام المشرقین والمغربین امام اعظم ابو حنیفہ ہے اور کچھ جون بوگیاں مارتے ہیں آج جب بگڑے تو ان کے ہوتے ہوئے بلکہ خود جب مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کا پہلا نمبر بیان کرنے لگے تو کسی نے یاد لائی تو کہنے لگے وہ مناظرے کا مذہبور ہوتا ہے عشق کا مذہبور ہوتا ہے باؤنگیاں نہ مارو مذہب وہ ہوتا ہے جو امام ابو حنیفہ کا مذہب ہوتا ہے اور امام ابو حنیفہ نے سنی ہونے کے لیے یہ شرط لگائی اب ذنی بات کو شرط بنایا جاتا ہے یہ کیسے شیخ الحدیث ہیں ان کی داڑیاں کہاں سفید ہوئی ساری زندگی وَأَفْضَلِهِمْ بِالتَّحْقِيقِ کہ خطبے پڑ پڑ کے خطباتِ رزویہ آج افضلِهِمْ بِشَكْ بھی آگئے وَعَلَى اَفْضَلِهِمْ بِظَنْ بھی آگئے کیا ہوا وَعَلَى اَفْضَلِهِمْ بِالتَّحْقِيقِ اشْتُمْ دست بردار کیوں ہوئے اگر کوئی ہے آتو برحانکم انکنتم صادقین آجاؤ داتا صاحب دکھاؤ تم نے کیوں چھوڑا مسئلہ کے رضا تم نے تو ان کا خطبہ جمعہ کا چھوڑ دیا اور یہاں شرط لگائی گئی تھی اور اس میں اگر پوچھیں شیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے تو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان بھی اس سلسلہ میں بازے طور پر امت کی رہنمائی کرتا ہے کاشف الغم فی شرح اصول اعتقاد اہل سننہ امام ابو القاسم لالکائی یہ انہوں نے امام مالک ابن انس امام مالک کا فتوہ لکھا سفہ نمبر تین سو باسٹھ پر امام مالک اپنی اصلاف کا حوالہ دے رہے ہیں بتاؤ وہ خود تابع ہیں ان کے اصلاف ان کے اصلاف اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت کیا پڑھاتے تھے توجہ کرنا کاش کے ناد خان بھی یہ جملے یاد کر لیں چلو سوریلے خطیبی یاد کر لیں نہیں ہر خطیب بتائے یہ بھی چائنہ گروڈ کراچی کی سننی کانفرنس کا تازہ پھل پیش کر رہا ہوں شاید پاکستان کی آفاق میں پہلی مرتبہ یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں پوری دنیا کے لیے تفضیلیت اور صلح کلیت کے خیبر گرانے کے لیے لفظ کیا ہے ان مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان السلف یعلمون اولادہم یعلمون اولادہم کہ اصلاف اپنی اولادوں کو تعلیم دیتے تھے اصلاف کس چیز کی تعلیم اور اس وقت پھر تعلیم کتنی زیادہ تھی معاشرے میں اور کتنی ضروری تھی اصلاف اپنی اولاد کو پڑھاتے تھے کیا چیز پڑھاتے تھے کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ امام مالک کہتے ہیں ہمارے بڑے تو اپنی اولادوں کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار سکھاتے تھے ابو بکر و عمر کا پیار ہمارے اصلاف یعنی میں ارباقی میں بات کر رہا ہوں کتنا لازم ہے ان کی افضلیت کا عقیدہ کہ ان کے پیار کو نہایت ہی ضروری نصاب بنایا گیا تھا اگلے لفظ سنو گے تو عشق وجد کر اٹھے گا پڑھاتے تھے کتنا ضروری سمجھتے تھے کتنا ضروری سمجھتے تھے سنی رات کے ساخری پہر میں جب کاروان سخن مدینہ منورہ پہنچنے والا ہے امام ادار الحجرہ جو جنت البقی میں سوئے ہوئے ہیں تصور کیجئے ان کا اور باب المدینہ سے مدینہ منورہ تک کی رہو کو روشن دیکھو حضرت امام مالک بین الرس کہتے کان السلف یعلمون اولادہم حب ابو بکر و عمر کما یعلمون سورة من القرآن سلاف اپنی اولادوں کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کا پیار یوں پڑھاتے تھے جیسے قرآن و سنت کی سورت پڑھائی جاتی ہے توجہ کرنا توجہ کرنا آج کیوں متروک ہوا یہ وظیفہ علماء کے گھروں سے اللہ ماشاءاللہ جہاں ہے انہیں خراج تحسین پیس کر رہا ہوں آج یہ لازمی نصاب کیوں متروک ہوا کچھ سیدوں کے گھروں میں آج کیوں بدل بدل کے موضوع روایتیں گھڑ گھڑ کے بیان کر کے اکابر کے عقیدے سے بغاوتیں کی جا رہی ہیں کیا کمال تھا ان میں کہ ان کی محبت کو قرآن کی سورت کی طرح پڑھا جاتا تھا کیا آج اس کمال میں کوئی فرق آ گیا ماذا اللہ آج بھی سدھی کے اکبر باکمال آج بھی عمر فاروق باکمال یادہ سنیوں اگر کہیں بھیم ہی ہے آئندہ نہ ہو اپنے بچوں کو جو فرائز پڑھاتے ہو نماز پکواتے ہو سورتِ قرآن پکواتے ہو بہا سننی عقیدہ پکواؤ اور اس عقیدے میں فرض کے طور پر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں کی محبت کا درس دو اس سلسلہ میں بات کو مزید آگے لے جانا چاہتا ہوں اور یہاں یہ حقیقت چند اصول آج کے لحاظ سے کہ ہمیں کرنا کیا ہے وہ ارز کرتے ہوئے جو گفتگو سمیٹھنا چاہتا ہوں ابھی جرنیلِ اہلِ سنت کا بھی خطبہ ہے اور خانوادہ علیہ حضرت کے چشم و چراغ ان کا صدارتی خطبہ بھی ہے اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے میرے بھائیو ضرورت صرف ایک چیز کی ہے کہ مستند تبلیغِ دین کا احتمام کیا جائے مختصر سا جملہ ہے مستند کیا بول لو آخر تک مستند تبلیغِ دین کا احتمام کیا جائے تھوڑی سی اس پہ بحث کرنا چاہتا ہوں کروڑوں سلام ہوں آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ذات کو کونسا مسئلہ جو آپ نے سمجھایا نہیں تین لاکھ جھوٹ گھڑے روافظ نے تین لاکھ صدیوں پہلے اب تو درجنوں لاکھ بن گئے ہوں گے تین لاکھ انہوں نے جھوٹ گڑے اور ان کا نام حدیث رکھا اور وہ کتابوں میں چھاپے اور ان کو پھر پھیل آیا تین لاکھ صدیوں پہلے پھیلتے 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 واشرے میں وہ جھوٹ پھیل گئے اب وہ جو تین لاکھ جھوٹی باتیں ہیں ان کا ان کے نزدیک ایک نام ہے فضائلِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ نہوں حالانکہ اہلِ بیت کے سچے فضائل تھوڑے نہیں بہت سے زیادہ ہیں کمال ہو گئی ہے مگر ان کا دندہ سچائی سے تو چلتا نہیں تھا انہوں نے کتنے جھوٹ گڑے تین لاکھ اب وہ جو تین لاکھ جھوٹ ہیں ان میں اگر کوئی بیان کیا جائے تو کبھی وہ ایک جھوٹ سو آیات سے ٹکراتا ہے کبھی دو سو سے ٹکراتا ہے کبھی وہ جھوٹ اللہ کی علوہیت سے ٹکراتا ہے جڑی ہوئی بات کبھی وہ تین لاکھ گڑی ہوئی باتیں جن کو وہ فضل تحالِ بیت کہہ رہے ہیں نبیوں کی شان سے ٹکراتی ہیں کبھی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے ٹکراتی ہیں کبھی خلفاء راشدین خلفاء سلاسہ کے مرتبے سے ٹکراتی ہیں اب صورتحال یہ ہے ان جھوٹوں میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اگر تمہیں بتائے بغیر وہ ایک جھوٹ بولا جائے شاید تم سبحان اللہ کہو کہ ماشاءاللہ کیا شان ہے تم خطیب کو ویلے دینا شروع ہو جاؤ تم ملٹ پلٹ جاؤ کہ آئی تک یہ تو سنے ہی نہیں تھا اور پھر اگر تم کسی پکے سننی کے پیشے رہتے ہو تو کہو گے ہمارے پتہ نہیں خطیب کو کوئی مروڑ ہے وہ تو ایسی باتیں بتاتا نہیں ہے اور یہ تو خطیب بڑا محبی آلِ بیت اور تمہیں پتہ نہیں اس نے رفض چاٹا کہاں سے ہے خاکم بدہن آج آلِ سنت کے خطیبوں میں منحاجیت کی وجہ سے تفضیلیت کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ جلسوں کے اندر جلسہ کسی موضوع کا ہو انہوں نے دعات لینے کے لیے اور امدات لینے کے لیے وہ گھڑی ہوئی بات ضرور بیان کرنی ہے اب جب وہ بات بیان ہوگی کوئی پڑا لکھا بندہ جب سنے گا تو وہ تو آیت کا رد کر رہا ہے ان لفظوں میں حدیث کا رد کر رہا ہے اب دو ہی صورتے ہیں میرے جیسا آپ جیسا بندہ مفتی صاحب علماء یہ سارے ان کے پاس کوئی مسئلہ لے کے آ جائے کہ فران خطیب صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے اور یہ تو ختم نبوت کے منافی ہے اگر یہ بات ہے تو تو پھر تو سرکار کے بعد بھی کوئی نبی ہے ماذا اللہ اور وہ خطیب تو یہ بات بتا رہا تھا اور کہتا ہے یہ آلِ بیعت کی فضیلت ہے اب یہ روزانہ کی واردات ہے ہم یہ تیر روزانہ سینے میں کھاتے ہیں اور یہ علماء حق یہ ڈھٹ جانے والے یہ زخمی ہے ایسے تیروں سے کہ جب کوئی جھوٹ اس کو فرمان رسول علیہ السلام قرار دے کر پڑا جا رہا ہے اور رد قرآن کا کیا جا رہا ہے رد سنت کا کیا جا رہا ہے توہین اللہ کی کی جا رہی ہے توہین اللہ کے رسولوں کی کی جا رہی ہے ماذا اللہ اب یا تو یہ ہے کہ آپ چھپ کر جاؤ کہ اگر بولوں گا تو پہلے نمبر پہ تو یہ خطیب دشمل بنے گا پھر اس کے چلے دشمل بنیں گے اگر چھوٹا موٹا پیر ہے تو اس کے مرید دشمل بنیں گے یہ میرا دائرہ تنگ کریں گے تو مجھے کیا پڑی ہے میں نے بھی جینا ہے جیسے کہتے ہیں کہتا پھرے ایک یہ صورتحال ہے اور دوسری کیا ہے کہ سمجھ لو کہ کربلا کا وقت آ گیا ہے حسینیت پکار رہی ہے تمہارے سامنے کمے میں لوگ دھڑا دھڑ گرنے والے ہیں اور تم بچا سکتے ہو اور تم کہتے ہیں چلو اپنا جو بھی بنے گالی سو دے یا کوئی ہزار صرف گالی دے یا گولی بھی مارے زندگی عارضی ہے کوئی بات نہیں مگر میں دین پر حملہ نہیں ہونے دوں گا میں قرآن پر حملہ نہیں ہونے دوں گا میں سنت پر حملہ نہیں ہونے دوں گا میں شریعت پر حملہ نہیں ہونے دوں گا میں اللہ کی شان پر حملہ نہیں ہونے دوں گا میں اللہ کے رسولوں علیہ السلام پہ حملہ نہیں ہونے دوں گا تم کہو کہ اس نے یہ جملہ بولا یہ جو کچھ بیان کیا یہ موضوع ہے یہ گھڑا ہوا ہے یہ بیان کرنے سے کفر ہوتا ہے اگر آج تم نے یہ کردار ادا کر دیا تو تم حسینی ہو اگرچہ مشکلیں ہزار آ جائیں لیکن اگر تم نے کمپرومائز کر لیا تو قیامت کے دن گنگ شیطان کا لقب ملے گا آگ کی لگام ہوگی تم کیوں نہ بولے اس دو راہے پہ آج ہم کڑے ہیں وہ غلط جھوٹی گھڑی ہوئی کذابوں دجالوں کی باتیں اے سنی تیرے سٹیج پہ کی جا رہی ہے ان کالوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا وہ مو لگانے کے قابل نہیں ان کا تو ہر جملہ کفریات پہ مبنی ہوتا ہے یہ میلاد کا سٹیج یہ میراج کا سٹیج یہ گیاروی شریف کا سٹیج یہ دس محرم کا سٹیج یہ اہلِ بیعتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں کے جلسے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں کے جلسے ان کے اندر یہ دھندہ صرف نقی بھی نہیں کر رہے ہیں انپڑ خطیب بھی کر رہے ہیں اور پڑے ہو ہونا تو بڑی دور کی بات ہے یہاں تو بڑے بڑے مناظرِ اسلام کہنے والے کہلانے والے حجت الاسلام بننے والے بے حجت ہو گئے ہیں لہذا علماء سے عوام سے لائیو پوری دنیا کے آلِ سنت سے یہ لاحِ عمل میں پہلی شک ہے مستنت تبلیغ کا اعتمام کیا جائے اور اس سلسلہ میں چار پانچ لائنیں فتاوہ رضیہ شریف سے گفت کے طور پر تمہیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے چار لائنوں نے چار جلد سے بڑا کام کیا ہے یہ فتاوہ رضیہ شریف جلد نمبر پانچ اس کے اندر صفحہ نمبر چار سو اکسٹھ افادہ دہم اور اس فادہ دہم کے نیچے شک نمبر بارہ کاش کے مدارس کے طلبہ کم از کم افادہ دہم ہی یاد کر لے اصول حدیث کے لحاظ سے اب ہر بندہ جب یہ سنے گا کہ تین لاکھ اتنی پرانی تھیں اب تو بارہ چودہ لاکھ ہوں گی گھڑی ہوئی پتہ نہیں ہمارے ارد گرد ہمارے جمعہ کے خطیب اگلے پیچھے کتنی بیان کر رہے ہیں تو آلہ حضرت پہ قربان جائیں آپ نے بڑا آسان طریقہ کا تھرمامیٹر دیا کہ چیک کیسے کرنا ہے چیک کیسے کرنا ہے کیا کہ یہ جو فلان نے بیان کیا یہ ان تین لاکھ میں سے ہے یا یہ حدیث ہے واقعی توجہ کرنا بڑا قیمتی سبق ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں موضوعیت حدیث کیوں کر ثابت ہوتی ہے کہ حدیث موضوع ہے کیسے پتہ چلتا ہے باروہ طریقہ پتہ چلانے کا یا ناکل رافضی حضرات اہلِ بیتِ کرام علیہ سیدہم و علیہ السلام کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جو اس کے غیر سے ثابت نہ ہوں تقریر ہو اہلِ بیتِ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی اور وہ فضائل جس نے روایت کیا ہے وہ بندہ رافضی ہے اور اس کے علاوہ مستند سنی ماخذ میں وہ بات نہیں ہے تو آلہ حضرت کہتے ہیں بلکل اپنی زبان پر وہ لفظ مت لانا آئے لوگوں کو تلاش یعنی ہے دیم میری تقریر لگ جائے لوگ مجھے لائک کریں ریٹنگ کے لیے لائکس بڑھ جائیں کہ لوگ کہیں گے نئی بات ہے اور مجھے ایسی ایسی باتیں روافض کی کتابوں میں میرے ذہن میں ہیں کہ یہ جن مجموعوں میں وہ بیان کرتے ہیں اگر ہم میں فکر آخرت نہ ہوتی تو ہم ان سے کئی کلومیٹر آگے جا کر اس مجمع کو اپنی طرف زیاد لگا لیتے مگر مقصد کسی کے مجمع کو موڑنا نہیں مقصد جنت کا راستہ بتانا ہے لہذا خطیبوں عدیبوں اماموں نقیبوں اہل سنت کے جلسے کرنے کرانے والوں سب کے لیے امام احمد رضا بریلوی کا پیغام ہے کہ صرف یہ نہ دیکھو کہ فضیلتی اہلِ بیت بیان ہو رہی ہے یہ دیکھو کہ وہ فضیلتی اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہ جن لفظوں سے بیان ہو رہی ہے اس کا راوی کون ہے اس کا ماخذ کیا ہے اگر اس کا ماخذ روافذ کا ہے اور کسی سنی ماخذ میں مستند ماخذ میں وہ نہیں ہے آل حضرت کہتے اتنا ہی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ موضوع ہے گھڑی ہوئی ہے آج تو یہ بھی مصیبت ہے جب میں کہوں گا موضوع ہے تو کچھ لے کہیں کہ شاید بڑی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ اچھی چیز ہے کہ تیرا موضوع کیا ہے تقریر کا موضوع کا مانا گھڑی ہوئی جھوٹے اور جھوٹ جو سرکار کی طرف منصوب کرے سرکار نے فرمایا نہ ہو اور کوئی صرف ویلے لینے کے لیے کہ مجھ پیسے پھینکے یا اگلی بار بھی بلائیں یا واں واں کریں وہ گھڑی ہوئی باتیں بیان کر رہا ہے سرکار فرماتے ہیں اس سے پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے اب یہاں آلہ حضرت یہ بتا کے توچھو کرنا شاید وہ اگلی حدیث جو گھڑی جس کی مثال دے رہے آلہ حضرت یہاں موجود کئی خطیبوں نے بھی کبھی بیان کی ہو لیکن آگے توبہ کر لیں کہ جس کو روافظ نے بیان کیا مستند سنی معاخذ میں نہیں مثال کے طور پر آلہ حضرت فرماتے ہیں لحموں کا لحمی و دموں کا دمی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسے سرکار کی حدیث بنا کے پیش کرنا کہ سرکار فرما رہے ہیں علی تیرا خون میرا خون تیرا گوشت میرا گوشت ہم ایک ہیں لحموں کا لحمی و دموں کا دمی یہ لفظ پیش کر کے آلہ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے مستند تبلیغ اتنی آسان تو نہیں ایمان کی حفاظت کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اب یہ سن کے تو کئی لوگ محبت کے نام پہ الٹ پٹ ہو جائیں گے لیکن بات سرکار نے فرمائی نہیں بات صرف جھوٹ ہے دوسرے جگہ اس کو قوی و ووف لکھا خود آلہ حضرت نے یہاں اس کو چھوٹ لکھا اور ساتھ کیا لکھا آپ ارشاد فرماتے ہیں اکولو یہ ہے آلہ حضرت کا عدل میزان ترازو اکولو انصافا یوں ہی وہ مناقب امیر معاویہ و عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ صرف نباسب کی روایت سے آئیں صرف بولو نباسب کی نباسب کی روایت سے آئیں اور کسی سنی ماخذ میں مستند ماخذ میں نہ ہو تو ماتون سے شان امیر معاویہ بیان کرو ماتون سے شان امر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرو یہ اصول دے رہے ہیں آلہ حضرت اور دونوں طرف دے رہے ہیں اور یہاں یہاں آپ نے وہ لفظ لکھے ہیں جو میں نے ابھی تین لاکھ والی بات کی آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح روافظ نے فضائل امیر المومنین و اہل بیت طاہرین رضی اللہ تعالی عنہم میں قریب تین لاکھ حدیثوں کے وضع کی کتنی کس نے لکھا آلہ حضرت نے کہاں لکھا فتاوہ رزویہ میں جلد نمبر پانچ اور صفحہ نمبر چار سو اکسٹھ سننی کا سر تو جھکا ہے آلہ حضرت کے سامنے حساب لگاؤ تین لاکھ آلہ حضرت فرماتے ہیں اگر سننی ماخذ مستعد میں نہیں تو بلکل بچ جاؤ چونکہ آگے ٹکرا ہو جائے گا شریعت سے اور آلہ حضرت نے پھر ساتھ حوالہ بھی دیا ہے کما نس علی الحافظ ابو یعلا والحافظ الخلیل فی الارشاد دو اماموں کے حوالے دیئے کنہوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ روافظ نے فضائل علی رضی اللہ تعالی میں کتنی حدیثیں گڑی تین لاکھ اور آگے ان کے لاکھوں اور گڑنے والے ہیں صدیوں میں اب بتانی بجموعی تعداد پچاس لاکھ ہے یا ایک کروڑ ہے اتنی گڑ لی اب وہ ادھر کفریات بک رہے ہیں اور ادھر بھولا سنی خطیب کو کہتا ہے تم وہ کیوں نہیں روایت بیان کرتے جو فلان ذاکر نے بیان کی تھی جو ٹی وی کے پروگرام میں فلان رافضی نے بیان کی تھی تم وہ کیوں نہیں بیان کرتے اور الٹا چور کتوال کو ڈاٹے کہہ گا تجھے پھر کوئی مروڑ ہے شانی علی سے تجھے کوئی شانی علی بیان سے مروڑ ہے تم وہ باتیں کیوں نہیں بیان کرتے سونا جنگل رات دیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے آج ایسے پیر اور کچھ نام نحاز سید وہ روافز کے ماخذ کی باتیں اور پھیری لگانے والے خطیب وہ بتا بتا کر اب ہمارے خلاف چڑھائی کرتے ہیں انہیں مروڑ ہے انہیں یہ ہے انہیں وہ ہے میں کہتا ہوں پاز آجاؤ ہم ہیں علی والے ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں میرے پاس یہاں اتنے اللہ ملن کل مبغذ لنا یہ مصنف ابن ابی شہبہ میں اور اس کے علاوہ ماخذ میں کتاب سننہ میں امام علی کہنے لگ اے اللہ جو ہم سے بغض کرے اس پہ لانت کر اور وَكُلَّ مُحِبِّ لنا غالن اور ہمارے ہر اس محب پر بھی لانت کر جو گھڑ گھڑ کے شانے میری بیان کرتا ہے اب یہ چاہتے ہیں مولا علی ان کا ہاتھ پکڑیں گے یہ اس لائق نہیں کہ مولا علی اپنے ہاتھوں سے ان کو چھوٹے ماریں لیکن فرشتوں سے ضرور مروائیں گے وہ بیزار ہے ان کے کرتوتوں سے تو اس بنیاد پر مستلت تبلیغ کا اتمام کی بغیر سننی بچ نہیں سکتے تم مستلت تبلیغ کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا یہاں آل حضرت فرماتے ہیں کہ تین لاکھ روافظ نے وضا کی یوں ہی نواسب نے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں حدیثیں گڑیں جس طرح کہ امام احمد بن ہنبل نے یہ کول کیا کہ نواسب نے بھی گڑیں لیکن یہ تین لاکھ کا جو فکر ہے یہ روافظ کا بیان کیا تو ہمیں کوئی بھی گڑی ہوئی منظور نہیں ہم دین کے ساتھ ہیں شریعت کے ساتھ ہیں جو کچھ مستلد ماخذ میں ہے اسے بیان کیا جائے اور اسی کے ذریعے سے ہی پھر اس دین پر پہرا دیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ یہ چیز فرض ہے ہمارے ماحول میں پاکستان میں نہیں پورے عالم اسلام میں ون وی ٹریفک چل رہی ہے جس سے یہ صورتحال ہے کہ ہمارے پڑے پوسر جو ہیں وہ بڑاپے میں ان کے پاس جا گر رہے ون وی ٹریفک کا مطلب کیا ہے جتنے جلسے ہو رہے ہیں ان میں بغز آل بیعت کا رد تو کیا جاتا ہے اور جتنا کیا جاتا اس سے کئی اور بھی کیا جانا چاہیے کہ بغز آل بیعت وہ بیماری ہے کہ بندہ جنم بن جاتا مگر بغز آل بیعت جہنم کا ایک راستہ ہے ایک راستہ اور بھی جہنم کا ہے وہ غیر شریع محبت آل بیعت ہے محبت آل بیعت لیکن غیر شریع کون خطیب یہ بیان کرتا اللہ ما شاء اللہ بغز پہ تو رگڑا لگائیں مزید لگائیں بغز کا صفایہ ہو بغزی کا رد ہو مگر دوسری طرف محبت کی دو قسم ہیں there are two kinds of love علی کے پیار کی دو قسم ہیں حسنین کریمین کے پیار کی دو قسم ہیں اہل بیت اطہار اور مرتبان کے پیار کی دو قسم ہیں یہ قسم میں نے نہیں بنائیں یہ پیار فرض کرنے والے نے بتائیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مولا علی نے بتائیں یا اہل بیت نے بتائیں دو قسم جب میری آقا علیہ سلام نے فرمایا ان نفی ک ما سلم من حضرت عیس علیہ سلام والی ہے احبت النصار و اب غدت ال یہود ان کے بارے میں تین دھڑے بنے دو جہنم میں ایک جنت میں بغز عیسیٰ میں یہود جہنمی بنے اور محبت عیسیٰ میں نصار جہنمی بنے محبت میں محبت میں جہنمی کیوں بغز والوں نے جو عیسیٰ کی شانے تھی وہ بھی نہیں مانی اور محبت والوں نے نصار نے جو نہیں تھی وہ بھی گھڑ لیں ایک ٹولہ بغز میں مارا گیا اور دوسرا ٹولہ حب عیسیٰ میں مارا گیا تھی حب مگر جہنم کا باعث بنی بیان کس نے کیا زبان شریف میں درجن و مارا حدیث موجود ہے جاگو سنی جاگو بغز یال بیت بھی جہنم لیکن دوسری طرف محبت کی ایک قسم سارے معاشرے میں بیان کی جا رہی ہے کہ محبت جنت محبت جنت نہیں سرکار فرماتے ہیں سچی محبت شریع محبت جنت اور جو شریع سے جہنم نصارہ حب عیسی میں جہنم میں گئے یہود بغز عیسی میں جہنم میں گئے اور جنتی وہ بنے جنہوں نے بغز سے سینے خالی لکھے عیسی علیہ السلام کے بارے میں شان نے وہ مانی جو رب نے عطا کی تھی مولا علی کو کہا تمہارے بارے میں بھی تین دھڑے ہوں گے سنیوں آنکھ کھولو مولا علی نے خود کہا یہل کفی اسنان میرے بارے میں دو قسم کے لوگ مارے گئے خود بتایا محب و مفرد و مبغید غال مبغز فرما جس نے میرا بغز رکھا وہ بھی جہنم میں گیا اور جس نے پیار کیا مگر شریعت سے پوچھا نہیں وہ بھی جہنم میں گیا بچا وہ جس کا سینہ بغز سے خالی تھا اور شان نے وہ بیان کرتا تھا جو شریعت نے بتائی ہے آج کا فیصلہ بالکل واضح ہے روافض کا بیانیاں یہ ہے کہ ایک طرف بغز علی ہے وہ مضموم ہے دوسری طرف حب علی ہے وہ جیسی بھی ہو جنت ہے حب علی جہنم لے جائی نہیں سکتی یہ روافض کا گھڑا ہوا بیانیاں ہے اور اس کے تحت تفضیلیت ہے اس کے نیچے آج کا ان کا بی ٹیم کا وہ کافلہ ہے میں امام محمد رزا پر علی کی اذان تمہیں سنا رہا ہوں میں مولا علی حضی اللہ تعالی عنہم کا پیغام تجھے دے رہا ہوں کہ بغز علی بھی جہنم ہے اور حب علی جو شریعت کے مطابق ہو وہ جنت ہے اور جو شریعت سے ہٹ کے ہو جس میں گھر کے شان گیا ہو ایسی شان گھڑ کر جو محبت علی بنائی جاتی ہے مولا علی کہتے ہیں وہ جہنم کا راستہ تو ہو سکتا ہے مگر جنت کا راستہ نہیں ہو سکتا لہذا جہاں بھی تقریر ہو وہاں محبت کی یہ دو قسمیں بیان کرو نہیں کرو گے تو روافظ کا گھڑ گھٹے ان کی پانچوں گھی میں دھڑا دھڑ اس کے ذریعے سے وہ تمہارے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر سے ان کی حیثیت اور محبت اس کو آئیڈیل بتا جاتا ہے کچھ ناہنجاروں کی طرف سے جس کی بنیاد پہ عقیدہ لوگوں کا بیٹ جاتا ہے لہذا محبت اہل بیت کی دو قسمیں ہیں اور ایک قسم محمود ہے دوسری قسم مضموم ہے جو مضموم ہے اس کا راستہ روکو اور جو محمود ہے اس کی تبلیغ کرو وہ فرض ہے صرف نفل نہیں اس کو بیان کرو تیسرے نمبر پر محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ کی شرطیں بیان کرو اب نماز کی فضیلت کی تقریریں کافی نہیں ہوتی اگر نماز پڑھوانی ہے تو پھر نماز کا طریقہ بھی بتانا پڑے گا صرف فضیلت کی تقریریں کافی نہیں نماز کے فرائض کیا ہیں باج بات کیا ہیں شرطیں کیا ہیں ان کے جلسے بھی ضروری ہیں تو میرے بھائیو محرم میں صرف فضیل احل بیت رضی اللہ تعالی کہ جلسے سے محبت احل بیت کا حق نہیں پورا ہوگا یہ تو یوں ہی ہے کہ تم نماز کی فضیلت کی تقریریں سنا 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 کے لوگوں کو لوگ کائل ہو گئے کہ پڑے نماز لیکن کسی نے مو مشرق کی طرف کیا کسی نے مغرب کی طرف کسی نے شمال کی طرف کسی نے جنوب کی طرف پوش آگیا کیا کر رہے ہو نماز پڑھ رہے ہیں ایسے تو نہیں ہو فضیلت اس کی بڑی ہے تم کہتے ہو مو کبنے کی طرف کرو تم ایک نماز مرور ہے تم مجھے پڑھ نہیں دے رہے میں پڑھ نی مو جدر پی ہو میں نے پڑھ نہیں ہے اس کے کپڑے اترے ہوئے ہیں تم کہتے لباس پہنو پھر ہوگی وہ کہتا نہیں میں نے تو پڑھ نہیں ہے اگرچہ ننگا ہوں تم کہتے وضو کرو وہ کہتا نہیں نہیں تیجھے کوئی نماز سے دشمنی ہے کہ تم مجھے اور باسوں میں پھٹکا رہے ہو میں نے پڑھ نہیں ہے مجھے پڑھ دو تو کیا ایسی نماز کا فائدہ ہوگا تو معاشرے میں یہ داندلی والی جو محبت اہل بیعت ہے جس کی شرط کو نہیں بیان کر رہا اور جو شرط بیان کرے وہ محبت نماز کا یا دشمن ہے اور شراط بیان جو بھی نہیں یہ خود اہل بیعت کا فتوہ ہے کہ جس میں شرائط محبت نہیں پائی جاتی وہ شرائط محبت کا ایک مستقل موضوع ہے کہ وہ محبت جو کی جا رہی ہے قرآن سنت میں سے کسی آیت کسی عدیس کے خلاف نہ ہو پھر وہ جن سے کی جا رہی ہے ان کی ذات تو دوسری طرف والوں کے ساتھ اکٹی ہو اگر صحابہ کی ہے جب اہل بیعت کی محبت جمع ہو جائے اب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو پھر فریضہ محبت عدا ہوگا ورنہ کبھی بھی محبت کا فریضہ عدا نہیں ہوگا یہ پیغام ہے لا عمل ہے جو آپ نے نافذ کرنا ہے اور پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ کچھ ہمارے اور روافذ کے لفظ مشترکہ ہیں لیکن فرق زمین و آسمان کا ہے ان لفظوں کا نکھیڑ کیا جائے مثلا لفظ امام ہے یا لفظ امامت ہے ہمارے نزدیک اس کا مانا اور ہے اور روافذ کے نزدیک امام وہ ہے جو معصوم جبکہ ہمارے نزدیک صرف نبی معصوم ہیں انسانوں میں ان کے نزدیک امام پہ وحی خفی آتی ہے ہمارے ہمارے نزدیک وحی خفی وحی خفی بحی خفی بحی خفی بحی خفی ان کے نزدیک نبی تو کیا امام سے بھی خطا نہیں ہو سکتی یہ جھوٹوں نے جو سارا شور مچایا تھا تو اپنے جھوٹے اس اصل کی وجہ سے مچایا تھا اور آل سنت میں سے کئی برائلر ان کے ساتھ مل گئے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ساو نسیان اور خطا کے بارے میں آل سنت کے اصول کیا ہے کہ جن آل سنت کے سیاستہ میں کل بنی آدم خطا ان ان پر ان میں ہے تو یہ لفظوں میں وہ خوش ہوتے ہیں اپنے گھر بیٹھ کے کہ دیکھو ہم نے اپنے لفظ اپنا بول رہے ہیں مانا ہمارا لے رہے ہیں لفظ ولی میں ولایت علی ان کے نزدیک کیا ہے خلافت بلا فصل ہے مولا علی کی تم ولایت علی بولتے ہو تجھ جس طرح غوث پاک ولی ہے داتا صاحب ولی ہے مولا علی ولی کے ولی ہیں لیکن وہ ولی سے خلیفہ بلا فصل مراد لے رہے ہیں آیت تطہیر برحق ہے اہل بیعت کے لیے مگر تطہیر سے معصومیت ثابت نہیں ہوتی وہ تطہیر معصومیت لیتے ہیں اب جب تطہیر تم بولوگے مانا ان بولوگے انہیں تو موج ہے کہ چوری ان کی پکڑی نہیں جا سکے کی قیامت تک ایسے مشترکہ لفظ درجنوں جن کی اندر سے ہم پہ فرض ہے کہ بتائیں لوگوں کو کہ ان کا لفظ تطہیر اور ہے ان کا لفظ مولا اور ہے ان کا لفظ ولی اور ہے ان کا لفظ ولی اور ہے ہمارا لفظ ولی اور ہے ان کا لفظ امام اور ہے ایسے بہت سے فرق والے لفظ مشترکہ چل رہے ہیں کیا دا سنیوں بیدار ہو کر گلی گلی ہر لفظ کا فرق بیان کرو ورنہ نسر معاذ اللہ برباد ہو جائیں گی اور اس فرق کو جاگر کرنا یہ ہمارا قصور ہے بلا وجہ ان کے خرمن کو آگ نہیں لگی ہوئی بلا وجہ ان کی ہائے ہائے نہیں نکل رہی بلا وجہ انہیں مرور نہیں ہے بلا بلا سپریم 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 اپنا اپنا پہلی حصور تو ثابت کر میرے سامنے اپنا ایمان بال قرآن تو ثابت کر میرے سامنے میں بتاؤں گا تمہاری گستاخیاں اور جو مجرم بھگوڑے بھاگے ہوئے ملک چھوڑ کر یوں ہوتے ہیں حسینی میں ہوں حسینی جو کہا قرآن اور سنت کے مطابق کہا اور اپنے مرکز سے ایک قدم بھی بہن نہیں رکھا اور شیڈول لگا دیا گیا میں چالیس پنتالیس گھنٹے تقریر کر چکا تھا دلائل کی اس موضوع پر پھر مجھے گرفتار کیا گیا ایک رات بھی مرکز سے بہر بھاگا نہیں ہوں یہ کالے گالی نکالتے ہیں اور پھر سانس جا کے یورپ میں انگریز کی گود میں لیتے ہیں اوہ کوفی ہو حسینیت ہم سے سیکھو انہوں نے جو حالات بنائے کہہ رہتے کہ جلالی اب گھر سے نہیں نکلے گا نہیں نکل سکتا نہیں نکل سکتا انہیں پتہ ہی نہیں ہم نے غازی ممتع حسین کا ساتھ کن مضبوط آساب سے دیا تھا حسینیت کی اذان کے وقت یہ سارے کوفی بنے ہوئے تھے کوئی دھرنا کوئی دھرنی کوئی دھرنی کوئی ہرنی کوئی بکری کچھ بھی نہیں تھا آج نہیں نکلے گھر سے اور مجھے خیال آیا چلو حسینیت ہے تو میں تو اکلوتا اپنا چھے سال کا بچہ بھی ساتھ لے کے آیا للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے علماء اہل سنت مفقر اسلام گنز العلماء آگے یہ ہے کہ چھٹے نمبر پر یہ بیانیاں محبت دیکھنی ہو تو ان میں دیکھو یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ علی علی کرنا اگر رفضی ہونے تو میں رفضی ہوں یہ ہے کسی کے آج کے زمانے میں شیعہ ہونے کی دلیل یہ میرا ڈائی گھنٹے کا خطاب سن لو اور یہاں سے لے کر کم تک کسی میں ہمت ہے تو جواب دو مولا علی کے پیار کو رفض کہنے والو تم غدار ہو سنیوں کے اور تم وظیفہ خار ہو روافض کے مولا علی کا پیار رفض نہیں ہے صحابہ کا بغض رفض ہے مولا علی کا پیار تو شرط آل سنت ہے اب یہ جب کہا جائے تو رفضی کی بات بنتی ہے کہ اگر ان کا پیار رفض ہے تو پھر میں رفض ہوں یہ مولا علی کے لحاظ سے امام شافی نے تو یہ کہا ہی نہیں انہوں نے کہا میں رفضی نہیں ہوں کیونکہ مولا علی کا پیار رفض نہیں اسے آبا کا بغض رفض ہے میں نے جواب دیئے اور ابھی میری اس پر گھنٹوں بحث باقی ہے اور میں نے وہ دے دیا ان سب ٹولو کو یہ جو سندھ کے کچھ بیمار پی رہے ہیں یا خیبر پختون خواہ پنڈی میں جس کو بیماری ہے جو یہ بیانیاں لے کے پھرتے ہیں کہ ہم چونکہ علی علی کرتے ہیں تو ہمیں رفضی کہا جاتا ہے جھوٹو علی علی کرنے سے تجھے رفضی نہیں کہا جاتا تجھے بوز سحابہ کی وجہ سے رفضی کہا جاتا ہے اور جسے کہا گیا اس وجہ سے کہا گیا اور حضرت امام شافی رحمت اللہ ان رفض کی مزمت کی ہے اور کہا ہے رافضی کی پیچھے نماز مت پڑھو اور ان رفض کی مزمت کی اور اس کے خلاف دلائل دیئے لہذا یہ ہومبرک ہے تبلیغ میں مسترد کرو اس نعرے کو اور دلائل وہ جو میں نے دے دیئے ہے یا اور ضرورت ہوگی تو دوں گا پیش کی جائیں ساتھ میں نمبر پر عقیدہ معصومیت کے تحفظ کی دلیلیں دو کیوں ختم معصومیت ضروری ہے کیوں ضروری ہے اگر عقیدہ ختم معصومیت نہ ہو تو عقیدہ ختم نبوت بچ نہیں سکتا ختم معصومیت کا عقیدہ فرض ہے معصومیت اگر سرکار کے بعد کسی کے کول کو کول نبی مانا جائے تو پورے دین پہ حملہ ہوتا ہے پھر دین کینسل ہو سکتا ہے پھر بعد والے کسی کو اختیار ہوتا ہے نماز پانچ کرے یا تین بنا ہے کیونکہ جب اس کے کول کو کول نبی ماننا جن قادیانی انہیں ایک مانا تھا وہ کافر ہیں تو جو بارہ اماموں کو بارہ نبی مانے ان کا کیا بنے گا اور یہ کتنا ضروری ہے پھر کہ معصومیت کے عقیدہ کا جو انہوں نے اماموں کو معصوم بنا رکھا ہے اس کا رد کر کے تحفظ خط میں معصومیت بتایا جائے کہ آخری معصوم کائنات کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے ان کے بعد کوئی بھی انسانوں میں معصوم نہیں ہے یہ فرض ہے بیانان کرنا اور بات کہاں تک پہنچی یہ سندھ ہے یہ کراچی ہے سندھ سملی میں ایک شخص نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ام الانبیاء کہا ماز اللہ نقل کفر کفر نہ باشر نبیوں کی ماں ترجمہ بھی کیا وہ کون سے نبی ہیں جن کی ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں اور اگر وہ نبیوں کی ماں ہیں تو پھر سرکار آخر نبی کیسے ہیں پھر عقیدہ ختم نبوت کیا ہے پھر کادیانیوں کے بارے میں جو کچھ ہے اس کا کیا بنے گا مزمت ہیں اسمبلی میں بیٹھے ان سارے لوگوں کی اور جس نے یہ کہا تھا اور فرض ہے اس ریکارڈ کو صحیح کرنا یہ حملہ ہے پاکستان کی تاریخ میں ختم نبوت پر سب سے بڑا حملہ ہے کہ اسی نے کہا اس کے وزیر نے کہا ہمارا مطالبہ ہے ہم مزمت کرتے ہیں اس وزیر کی کادیانیہ سے بڑا حملہ کیا اس نے دین پہ اور اسے لازم ہے کہ اسمبلی کا ریکارڈ درست کرایا جا میں بات کو سمیٹ تے ہوئے آج سندھ کی درتی پہ وہ عمر زلیل ملہون ہے جس نے میرے اللہ کی توہین کی کس مرز کا علاج ہیں یہ ادارے اور یا حکومت کیوں نہیں اس کو آج تک اس ملہون کو اور سیفی علی ملہون کو امجد جہوری ملہون کو آصف علوی ملہون کو نوید عشق ملہون کو شہنشاہ نقوی ملہون کو اور ان کے اور جو عدبو عشق اور ایمان کی باتیں کرتے ہیں ان پر پذلنیا لگائی جا رہی ہے یہ بیس لاکھ سنیوں کے خون سے بننے والا بطن ہے اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں اور اگر سنی بھی پھر گیا تو پھر کسی کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی لہٰذا ہوش کے ناکھل لو اور آل سنت کو مت شیڑو آل سنت سے ستیلی ماں کا سلوک مت کرو وہ کفریات پکتے ہیں اور انہیں یہاں جروسوں کی سکورٹیاں دی جاری ہوتی ہیں وہ گتھے پھونک رہے ہوتے ہیں کتھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھونک رہے ہوتے ہیں عزواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کتوں کو سکورٹی بخشی داتی ہے اچھی طرح بھوک کیا تماشا ہے کہ جن کی ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہے ہیں تولتے کچھ بھی نہیں لہذا ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے ہمیں ہماری شرافت کی سزا مل رہی ہم آج ملکی حالات کے پیش نظر ہم نے احسان کیا ان لوگوں پر اداروں پر حکومت پر ہم نے پیغام دینا تھا دے رہے ہیں اور اگلی الہی عمل کے لحاظ سے انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں تو نشتر پار کیا اگر کہیں اور بھی کہیں گے تو کر کے دکھا دیں گے مرکزی سنی کانفرنس مارچ میں انشاءاللہ مینار پاکستان پہ ہوگی مارچ کے شروع میں لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی دو ہزار تیئیس مارچ آنے والا سال جو ہے انشاءاللہ مرکزی سنی کانفرنس 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 برپور